بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کیمے کے سموسے یہ بہت ہی مزہدار ہوں گے انشاءاللہ اس کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہم نے کیمہ لے لیا ہے تین سو گرام یہ ہری پیاز لے لی ہے یہ سفید والا پارٹ ہے اس کا یہ ہری پیاز کا جو ہرا والا پارٹ ہوتا ہے وہ ہے یہ ہرا دھنیا ہے ایک ایک کپ کے جتنا ہی آپ نے لینا ہے یہ چار ہری مرچے ہیں انہیں میں نے باریک پیس لیا ہے یہ ایک ٹی سپون دھو دھنیا ہے سابوت یہ ایک ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ ہے یہ ایک ٹی سپون کٹی ہوئی مرچے ہیں لال اور یہ پیسی ہوئی مرچے ہیں جو ہم روز مرہ کے کھانوں میں ڈالتے ہیں ہاف ٹی سپون ٹی سپون میں نے تیل لے لیا ہے ایک ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے نمک ہے حضب زائی کا آپ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں اور یہ سموسوں کی پٹیاں لے لی ہیں چلیں آئیں بنانا شروع کرتے ہیں ہم دو ٹی سپون تیل ڈال دیتے ہیں ہم دو ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے ہم دو ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے ہم دو ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے ہم دو ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے پانی کچھے سے کچھ پھو گیا ہے اب ہم اسے سب مصالے شامل کر دیں گے سب مصالے شامل کر دیں گے سب مصالے شامل کر دیں گے ایک ٹی بیٹھ سکیں کو پانی ڈالیں گے اس کو بھونے میں تاکہ سارے مسالے اچھا سا مکس ہو جائیں اور یہ جڑے رہا ہے یہ ہمیں اچھے ہم دال دیں گے اس میں اور یہ نمک اب ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال ڈال کے ایک تھوڑی دیکھ پونیں گے اچھے سے بھونیں گے تاکہ یہ مسالوں کا تیسٹ کیمے میں آ جائے یہ دیکھیں ہمارا کیمہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا پانی ڈال جائے ایسے تو یہ گل ہی دیا ہوگا لیکن پھر بھی تھوڑا مشین کا کیمہ اچھے نہیں دیتا لیکن تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ہم اس کو دھت کر پکائیں گے دیکھیں پاس منٹ ہو گئے ہیں اور ہم اس میں اچھے سے پٹو کہیں گے ابھی ہم اس میں کیاس شامل کر جائیں یہ تھوڑی دیر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں ہرا دھنیاں اور ہرا والا پارٹ اس پر ڈالیں گے ساموسے آپ جب بھی بنائیں گھر میں بنائیں باہر سے اتنے اچھے نہیں ملتے ہم سفائی سے اور بہت اچھے ٹیسٹی ساموسے بنا سکتے ہیں ساموسے بھرنے کے لیے ہمیں دو ٹیبل سپون کے جتنا آٹا لے لیا ہے اس پر ہم پانی ڈال کر اس کو پتلا سب گھول لیں گے اسے ہم یہاں کر دیں گے اس طرح پھر یہاں پہ ہم آٹا لگا دیں گے جو ہمیں کھول کے رکھتا ہے اس کے بعد ہم اس کو یہاں کریں گے اور یہاں بھی ہم اس کے آٹا لگا دیں گے اور مיד مودوق اور خوز بھی یہاں کریں گے اس میں fica کھال دیں گے ہم یہاں پر بھی ریٹا لگا کر اس طرح اس طرح ہم ان کریں گے پھر اس کے بعد ہم یہاں پر یہ اس طرح یہ میں نے سمو سے بنا کے رکھ دی ہیں ابھی ہم انہیں فرائی کریں گے یہ اویل ہمارا گرم ہو گیا ہے میڈیم ہم زیادہ تیز نہیں کرنا یہ میڈیم گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اگر ہم اسے تیز آگ پہ ڈالیں گے تو یہ جلدی لال ہو جائیں گے اور کرسپی نہیں بنیں گے اس لئے ہمیں چھوڑی کم گرم تیل میں ڈالنے تاکہ وہ کرسپی بنیں یہ دیکھیں یہ اچھی سے فرائی ہو رہے ہیں تو مو سے بلکل تیار ہونے والے ہیں اور اس میں کرسپی بنیں اگر ہم اسے تیز آگ سے ڈال دیں گے تو یہ اگر دم ڈال ہو جاتے اور بلکل یہ کرسپی نہیں گنتے تو یہ آپ دیکھ رکھیں یہ بلکل بزار کے سکنے کی طرح لگے ہیں یہ میں اس کو پکاؤں میں یہ بھی نکال کر آپ کو سکنے کے لکھا دی گئے یہ دیکھیں میں نے سرف کر دی ہیں یہ بہت اچھ سے تیار ہو گئے ہیں بلکل کرسپی سموسے بنیں جیسے بزار کے ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کیسے بنیں آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے میری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو فیڈیو میں دیکھنے کو ملتی رہیں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی